چلو جی اب بڑے ہوگے ہوں نہ کوئی دوست آیا جو پیسے لے کے دی اللہ خیر فرمائے اللہ جزا دے بات کرنے دیں جی ہمیں محبت کی بات کرنے ہے توسی بچ پیسے لہن دے کیا بات ہے آپ بات سنیں آپ کی مہربانی اب نہ اٹھے کوئی دوست بھی عزیز دوست یاد رکھیں گے آپ محبت تحمل پیدا کرتی ہے بردباری لاتی ہے آپ جب محبت کرتے ہیں تو آپ کے گلے ختم ہوتے ہیں جب محبت کرتے ہیں تو شکوے دور ہوتے ہیں جب بندہ محبت کی زندگی گزارتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ تسلی اور سکون عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے نا دین اسلام اس دین کا اگر کوئی اور نام رکھا جا سکتا ہے تو دین محبت ہے اللہ سے بھی محبت رسول اللہ سے بھی محبت صحابہ اور اہلِ بیعت سے بھی محبت اولیاء سے بھی محبت والدین سے بھی محبت چھوٹوں سے بھی محبت غریبوں سے بھی محبت بس تم محبت کرتے چلے جاؤ گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے قرآن حکیم نے فرمایا وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں صاحبِ ایمان شدید محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ سے جب پیار ہو جاتا ہے پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھنا آسان ہوتا ہے پھر دین کے لئے سخت مشکت کرنا آسان ہوتا ہے بڑی سادی سی مثال ہے آپ سمجھ لیں کہ اپنے بچوں سے بندے کو پیار ہو جاتا ہے اپنے لئے تو اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں گزارہ ہوتا ہے بچوں کے لئے کوئی نہیں تو لوگ چالیس چالیس سال کا پردیس نہیں کاٹتے اور جو لوگ باہر گئے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے کمبل پہلے دن خریدا تھا جب واپس آتے ہیں چالیس سال کے بعد تو کمبل وہی ہوتا ہے پیچھے سے بڑا کچھ بدلا ان وہاں وہ تب کیوں کہ انہیں محبت ہو گئی اپنے بچوں سے جب تک محبت نہیں ہوتی تو انسان گھر نہیں چلا سکتا تو محبت نہ ہو تو دین کیسے چلے گا مزاج میں محبت ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جناب دوکھی بڑے ہیں پیار کیسے کریں آزمائشیں بڑی ہیں آزمائشوں نے طلح کر دیا ہے تو میں ارز کروں گا سب سے زیادہ تکلیف ہیں تو انبیاء پہ آتی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ستایا گیا ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن حاریز فرماتے ہیں جب بھی محبوب کو دیکھا مسکراتے دیکھا مزاج محبت والی محبوب نے تو نہیں کہا کہ چونکہ آج بڑا ستایا ہے منافقوں نے لہذا کسی پہ غصہ نکال دیا جائے محضرت اللہ حضرت نے تو نہیں فرمایا آپ اپنے لہجے کو بلا وجہ طلح کر لیتے ہیں پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب حالات کی سختی نے طلح کر دیا ہے حالات چھنڈے کس پہ ہوتے ہیں جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کے دوخ بھی اتنے ہی بڑے بڑے ہوتے ہیں آپ کو اپنے لہجے سے تلخی کو مٹانا ہے کھانے پینے سونے اور سانس لینے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کے بغیر انسان کا چلنا ممکن نہیں ہوتا لیکن یاد رکھیے گا جس طرح انسانی زندگی کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے اسی طرح زندہ رہنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے آپ کے گھر کے اندر بہت سارے وسائل موجود ہوں گھر بھی کشادہ ہوں اللہ کے فضل سے اولاد بھی ملی وی ہو زندگی کی ساری آسانیاں موجود ہوں لیکن گھر میں بسنے والوں کی اگر ایک دوسرے سے محبت نہ نہ ہو ازدواجی زندگی میں اگر پیار نہ ہو گھر کے محول میں محبت نہ ہو تو سارے رنگ پھیکے ہو جاتے ہیں انسان گھر سے جان چھڑاتا ہے اور اگر محبت ہو تو پیسے تھوڑے بھی ہو مکان کچھا بھی ہو پر گزارہ بڑا سوڑا ہوتا ہے انسانی زندگی میں محبت کی آپ میں نے بہت سارے ایسے سرکاری ملازمین کو دیکھا ہے وہ تبادلہ نہیں کراتے حالانکہ انہیں پرموشن بھی ہو رہی ہے اور تنخواہ بھی بڑھ رہی ہے لیکن کہتے ہیں یہی رہنا ہے کیوں جی کہتے ہیں دوستوں سے محبت ہو گئی چھوڑ کے جانے کو جی بہت ساری سہولیات چھوڑ دیں محبت نہیں چھوڑی انسانی زندگی کے اندر محبت کچھ لوگ نہ بلا وجہ تلخ ہو جاتے ہیں اور اتنی تلخی ان کی طبیعت میں آ جاتی ہے کہ انہیں پھر زمانے میں کوئی حسن نظر ہی نہیں آتا میں دوستوں سے ایک بات اکثر کہتا ہوں میں ارز کرتا ہوں کہ آج کال ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان ہر کوئی کسی نہ کسی سے نراض ہے ہم نراض لوگوں کے بیچ رہتے ہیں لہٰذا ہم نے بھی ذرا نراض نراض سے رہنا شروع کر دیا ہے کسی سے بھی پوچھیں تو وہ نراض ہے کوئی کسی سے کوئی کسی سے اگر مزاج محبت والا ہو جائے پیار والا ہو جائے تو پھر انسان کی طبیعت بھی محبت والی ہو جاتی ہے اور محبت اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے اگر یہ ملے کہ یہ انسان کو اتمنانے کل بھی دیتی ہے محبت طبیعت میں ٹھراؤ پیدا آپ کوئی کام بھی کرتے کوئی بھی محبت